بسم اللہ الرحمن الرحیم من نظر فی آئی بی نفس ہی اشتغل ان آئی بی غیر ہی جو اپنے عیبوں پر نظر رکھے گا اس کی نگاہیں دوسروں کے عیبوں سے ہٹ جائیں گے اور جو اللہ کے دی ہوئے پر راضی ہو گیا اسے گمشدہ چیز کا غم نہیں ہوگا اور جس نے بغاوت کی راہ اختیار کر لی مارا جائے گا اور لوگوں سے نرم خوئی سے پیش آنا مشکل ترین کاموں میں سے ہے اور جو سمندر میں کودے گا وہ غرق ہو جائے گا اور جو بری جگہوں پر عام دروفت رکے گا اس پر تحمد ضرور لگے گی اور جس کی گفتگو لمبی ہوگی اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوگی اور جس کی غلطیاں زیادہ ہوگی اس کی حیاء کم ہو جائے گی اور جس کی حیاء کم ہوگی اس میں تقوی بھی کم ہوگا اور جس میں تقوی کم ہوگا اس کا دل مردہ ہو جائے گا اور جس کا دل مردہ ہو جائے گا وہ جہنم میں جائے گا جو شخص دوسروں میں کوئی عیب دیکھے اور انہیں اس سے منع کر دے پھر خود وہی کام کرنے لگے تو یہ سب سے بڑا احمق ہے اور جو شخص موت کا تذکرہ کسرت سے کرے گا وہ توڑی دنیا پر بھی راضی ہو جائے گا اور جس کو یہ بات معلوم ہو کہ اس کے قول و عمل میں مطابقت نہیں اسے چاہیے کہ اتنی ہی بات کرے جتنا اس کا کسی بارے میں عمل ہو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے چھے صفات اپنا لیے اس نے جنت کے حصول میں کوئی کسر نہیں اٹا رکھی نہ ہی جہنم سے باغنے میں کوئی کوتا ہی کی جس نے اللہ کو پہچانا پھر اس کی اطاعت کی جس نے شیطان کو پہچان لیا اور اس کی نافرمانی کی جس نے حق بات کی معارفت حاصل کی اور اس کی اعتباہ کی جس نے باطل کو پہچان کر اس سے اجتناب کیا جس نے دنیا کو پہچانا اور اس سے اعراض کیا جس نے جنت کو پہچانا اور اس کی طلب میں لگا رہا موسیقی موسیقی